اعوذ باللہ ابن الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی زندگی کے اندر مختلف قسم کے واقعات سن رکھے ہوتے ہیں جن کو سن کر ہمارا بعض دفعہ ایمان بہت ترو تازہ ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ میں اپنے دوستوں کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں احمد علی لوہری مولانا احمد علی لوہری جن کو پاکستان کے تحریک پاکستان کے بانیان میں شمار کیا جاتا ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاسی میں آل انڈیا بریٹش اس وقت حکومت تھی بریٹش تو آل انڈیا بریٹش جو ہے گورنمنٹ کے اندر ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے اور انہی اٹھارہ سو ستاسی میں وہ گجرہ والا کے اندر پیدا ہوئے اور ایک بہترین مفسر قرآن تھے اور بہترین مسلم سکالر تھے اور اللہ کے بہت قریب تھے اللہ تعالی نے ان کی اوپر اپنی خاص کرم اور اپنی خاص انایات بھی کر رکھی تھی ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ایسے واقعات بہت کم ہمیں سننے کو ملتے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے لڑکوں نے شرارت کی ان کو یا پھر کسی نے ورگلایا یا جیسے بھی کچھ ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ وہاں لڑکوں نے کچھ ایک لڑکے دوست کو کہا کہ تم ایک چار پائی پر لیٹ جاؤ وہ اس کو کفن وغیرہ پہنا دیا اور اس کو کہا کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کتنے بڑے ولی اللہ ہیں تو انہوں نے ایک لڑکے کو کہا کہ تم مرنے کی ایکٹنگ کرو تم فوت ہو جاؤ ہم تم ایک کفن والے لباس میں لے کر مولانا صاحب کے پاس جائیں گے اور جب ہم ان کے پاس لے کر چلے جائیں اور مولانا جب جنازہ پڑھانے لگیں تو ہم آپ کو اس طرح کی آواز پیدا کریں گے یا سیٹی ایم جائیں گے تو آپ نے جنازہ سے اٹھ کر بھاگ جانا ہے تو اس طرح کا انہوں نے پلان کر لیا پلان کر کے وہ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے مولانا صاحب زہر کی نماز پڑھا کہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو یہ لوگ جب وہاں جا کر انٹر ہوئے اور انہوں نے جو اپنے پلان کے مطابق ایک چار پائی اٹھائی تھی اس کے اوپر ایک میت تھی باقیدہ ایک ایک گیٹ اپ تھا اور انہوں نے اپنے چیرے افسردہ بنائے ہوئے تھے کہ جی واقعی کوئی لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو پلان کے مطابق جو ایک لڑکا تھا جو سینئر ان کا رانوما اور رابر بن کر گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ تھے ہاسٹل میں رہتے تھے اور یہ ان کی وفات ہو گئی ہے اب یہ پتہ نہیں دور دراز کے کسی گاؤں سے آئے ہوئے تھے تو یہاں پر ہم اس کے گھر والوں کو جو ہے اطلاع اتنی جلدی کر نہیں سکتے اطلاع بھجوا دیئے ہم نے اس زمانے میں تار ہوا کرتے تھے یا ٹیلی گرام یا جو بھی چیز تھی تو ڈاک کے ذریعے وہ ان تک اطلاع پہنچنی تھی تب تک انہوں نے کہا کہ ہم اس کو امانتاً جو ہے وہ یہاں دفن کر دیں گے جب وہ رساہ کو اطلاع پہنچ جائے گی وہ آ کر اس میت کو لے جائیں گے تو آپ پلیس جنازہ پڑھا دیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے چلو اس کو وہاں کھلی جگہ پہ میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں تو مولانا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چل پڑے انہوں نے جا کر آگے جو چار پائی جس پر لڑکہ لٹایا ہوا تھا اس کو وہاں آگے جا کے رکھ دیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ صف پر کھڑے ہو گئے اور لڑکوں سے کہا کہ جی آپ لوگ تصدیق کریں بتائیں کہ جی آپ اجازت دیں کہ میں اس لڑکے کا جنازہ پڑھا دوں تو ایک لڑکہ جو سینئر تھا جو مونیٹر بنا ہوا تھا کلاس کا اس نے کہا جی میں اجازت دیتا ہوں میں سینئر ہوں صاحب کا میں اجازت دیتا ہوں آپ جنازہ پڑھائیں دوسری مرتبہ پھر حضرت نے پوچھا کہ آپ اس بات پر متفق ہیں کہ میں اس لڑکے کا جنازہ پڑھا ہوں الفاظ پر ذرا غور کیجے گا میں اس لڑکے کا جنازہ پڑھاؤں تو اس لڑکے نے جو مونیٹر بنا ہوا تھا ان لڑکوں نے یک زبان ہو کر کہا جی جی بالکل آپ کو اجازت ہے آپ پڑھا سکتے ہیں جنازہ تیسری مرتبہ جب ان کے سوال یہ تھا تیسری مرتبہ احمد علی لہوری صاحب بزرگوں نے سوال یہ کیا کہ آپ لوگ سب اس بات پر متفق ہیں کہ میں اس میت کا جنازہ پڑھاؤں تو جب تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ اس میت کا جنازہ پڑھاؤں تو سب نے کہا جی بالکل آپ پڑھائیں تو حضرت مولانا احمد علی لہوری صاحب انہوں نے کبلہ رخ کیا آگے وہ لڑکا لیٹا ہوا ہے انہوں نے اللہ وقبر کر کے انہوں نے جنازہ شروع کر دیا تو جو ہی انہوں نے جنازہ شروع کیا آغاز کیا جنازے کا پہلی تکبیر پڑی تو لڑکے جو ہیں پیچھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی اٹھو جی اٹھو بھاگ جاؤ باگ جو مولانا صاحب نے جنازہ شروع کر لیا یہ ہم نے دیکھ لیا کتنے بڑے ولی تھے تو ہم نے ان کو آزما لیا تو وہ لڑکے اب سیٹھیوں میں جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں وہ جو سامنے میت بن کر لڑکا لیٹا ہوا تھا وہ انہوں نے اٹھا تو احمد علی لہوری جو ہیں انہوں نے جنازہ اپنا مکمل کیا پیچھے کھڑے کسی بندے نے جنازہ مکمل نہیں کیا سب آگے تھے لیکن احمد علی لہوری نے سلام پھرنے تک جنازہ کو مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد کہا کہ اب اس میت کو لے جا کر دفن کر دیں کیونکہ احمد علی لہوری جو ہیں وہ مردوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تو جب تیسری مرتبہ انہوں نے اجازت طلب کی تھی تو اس وقت فرشتے نے آ کر اس لڑکے کی روح قبض کر لی تھی قبض ہونے کے بعد اب وہ چونکہ لڑکا میت تھا تو تب انہوں نے وہ جنازہ پڑھایا انہوں نے جنازہ پڑھایا اور کہا لے جاؤ اب اس کو جا کر دفن کر لو اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ میرا واقعہ مکمل ہوا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ سلسلہ انشاءاللہ ایسا ایسا وقتاً وقتاً میرے یوٹیوب چینل پر چلتا رہے گا کیونکہ بہت سارے اخلاقی اور آداب اور اس طرح کے اسباق کی ہمارے معاشرے کو بڑی ضرورت ہے اس طرح کے ایمان افروز واقعات جو ہیں ان سے ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ چلتا ہے ہمیں اپنی ذات کا پتہ چلتا ہے ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے تو اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ